موسیقی سب آئیکون آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کنوکشن آف ہیٹ اینڈ ایٹس پریکٹیکل اپلیکیشنز پچھلی لیکچر میں ہم نے کنڈکشن آف ہیٹ کو ڈسکس کیا تھا کنڈکشن آف ہیٹ سالیڈ میں ہیٹ کے ہائی ٹمپریچر پوائنڈ سے لوڈ ٹمپریچر پوائنڈ تک کے ٹرانسفر کو کہتا ہے جس میں سالیڈ کے ملیکیوز یا ایٹم صرف اپنی مین پوزیشن کے ایراؤن وائیبریشن کرتی ہے اپنی مین پوزیشن سے کہی ٹرانسفر نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں کنڈکشن آف ہیٹ جو ہے یہ فلوئیڈ یعنی کہ لیکویڈ اور گیسز میں ٹرانسفر آف ہیٹ کو کہتا ہے اور ایٹمز یا ملیکیوز اپنی مین پوزیشن کے بجائے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے تو کنڈکشن آف ہیٹ کو ہم اس طرح ڈیفائنڈ کرتے ہیں کہ دیکھ ٹرانسفر آف ہیٹ فرام ون پلیس ٹو اینار پلیس بائی بلک موشن آف فلوئیڈز اس کال کنڈکشن مطلب یہ ہے کہ ٹرانسفر آف ہیٹ ایسا ہو جس میں فلوئیڈز یعنی کہ گیس ہو یا لیکوڈ ہو اور کنڈکشن جس فلوئیڈ میں ہوتا ہے کنڈکشن آف ہیٹ جو ہے وہ سالیڈز میں نہیں ہوتا کنڈکشن آف ہیٹ کو سمجھنی کے لیے ہم ایک ایک ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم ایک بیکر میں پانی لیتے ہیں اور اس پانی میں کچھ ڈراپ آف پٹاسیوم پر مگنٹ ڈالتے ہیں جسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ باٹم میں پرپل کلر جو ہے یہ پٹاسیوم پر مگنٹ ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو فلیم پر رکھتے ہیں آہستہ آہستہ اس کو ہم ہیٹ دیتے ہیں تو ہیٹ دینے سے یہ پٹاسیوم پر مگنٹ جو ہے یہ پانی کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے باٹم میں جو پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے چونکہ باٹم میں جو وارٹر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اوپر کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے جس کو ہم پرپل کلر سے اندازہ لگا سکتے ہیں پرپل کلر چونکہ وارٹر کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو جو کلر اوپر کی طرف موک کر رہا ہے کہ وارٹر کے ملکیوز ہیٹ اپ ہو گئے اور ہیٹ اپ ملکیوز کی دینسٹی کم ہو جاتی ہے اور جب دینسٹی کم ہوتی ہے تو وہ اوپر موشن شروع کرتے ہیں اور اوپر جو سرفیس کے ملکیوز ہوتے ہیں وہ ڈینس ہوتے ہیں یعنی کہ ٹنڈا اس کا ٹمپرچر کم ہوتا ہے تو وہ نیچے کی طرف موشن شروع کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو پرپل کلر اوپر کی طرف موف کرتا ہے فلو کرتا ہے اور جو پرپل کر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیچے آ رہا ہے یہ کوولی ٹا ہے اور وہ چونکہ دینس ہوتے ہیں تو دینس ہونے کے وجہ سے وہ نیچے آ جاتے ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی مکینیرم ہے آپ کو اس دوسرے بیڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ جو ملیکیول باٹم آف تی کنٹینر کے ساتھ ہے اس کا تیمپریچر پہلے کم ہوتا ہے سب کا ایک پل ہوتا ہے جب ہم اس کو ہیٹ دیتے ہیں تو ہیٹ دینے سے باٹم میں جو ملیکیول ہوتے ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں اس کی دنسٹی کم ہو جاتی ہے تو دنسٹی کم ہونے کے وجہ سے وہ اوپر موف کرتے ہیں اور اوپر جو ملیکیول ہوتے ہیں اس کی دنسٹی زیادہ ہوتی ہے تیمپریچر اس کا کم ہوتا ہے تو وہ نیچے آنا شور ہو جاتے ہیں تو جب وہ باٹم میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ وہ اس کو ہیٹ ملتی ہے ہیٹ کے وجہ سے اس کے دینسٹی کم ہو جاتی ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں فینیٹی کی نرجی اس کو ملتی ہے تو وہ بھی اوپر طرف بشن شروع کرتے ہیں تو اس طرح یہ سپوائٹر کے ملکیوز موشن کرتے ہیں جو گرم ہوتے ہیں جس کو فینیٹی کی نرجی ملتی ہے وہ پر موشن شروع کرتے ہیں اور جو دینس ہوتے ہیں وہ نیچے آتے ہیں تو اس طرح ایک وقت آجاتا ہے کہ پانی کے سارے ملیکیوز جو ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں اور گرم ہونے کے بعد سٹیج آجاتا ہے کہ پانی بائل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس کی میکنیزم ہے کنوکشن آف ہیٹ کے فلویڈز میں جو ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ اس طرح ٹرانسفر ہوتی ہے کہ ملیکیوز کو انرجی ملتی ہے اس ملیکیوز کو کائنیٹک انرجی ملتی ہے اور ڈینسٹی کم ہوتی ہے تو وہ اوپر کی طرف موشن شروع کرتا ہے ملیکیوز یا ایٹم ایک جگہ سے دوسر جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور اوپر سے جس ملیکیوز کی ٹمپریچر کم ہوتی وہ نیچے آجاتی ہے تو ایٹ اس دی میکنیزم آف کنوکشن آف ہیٹ اب ہم آتے ہیں پریٹیکل اپلیکیشن آف ہیٹ کنیکشن اس میں سب سے پہلے ہیں ہیٹنگ وائٹر دوستو ہم رزمارہ زندگی میں مختلف بارترز میں مختلف فلیمز کے طرح یا الیکٹریسیٹی کے طرح وائٹر گرم کرتے ہیں جیسے کہ فارد اپل ہمارے پاس الیکٹر کیٹل ہے اس کو جب ہم انرجی دیتے ہیں تو الیکٹریسیٹی تو پانی گرم ہوتا ہے وہ کنوکشن کی وجہ سے اس کا میکنیزم بھی ایسا ہے کہ جو باٹم میں وائٹر کی ملیکیوز ہوتے ہیں وہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں اس کے دنسٹی کم ہوتی ہے وہ اوپر موک کرتے ہیں اور اوپر سے ملیکیوز جس کی کمپریچر کم ہوتی ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں وہ گرم ہو کے دوبارہ اوپر کی طرف موک کرتے ہیں تو اس طرح الیکٹر کیٹل میں یا دوسرا جو برطن ہے جس میں ہم پانی گرم کرتے ہیں وہ کنوکشن آف ہیر کے طرح گرم ہو جاتی ہے تو یہ اس کی ایک پریکٹیکل اپلیکیشن ہے سیکنڈ پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ سی بریز ہے آپ لوگ انہیں سنا ہوگا کہ جو علاقہ سہل سمندر کے قریب ہو وہ اس کی ابو ہوا متعدل رہتی ہے وہ کیوں کہ وارٹر کی ہیٹ کیپیسٹی یعنی ہیٹ کی اپزاب ہونے کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر تو بھی لینڈ تو جب دن کا وقت ہوتا ہے سورج جب نکلتی ہے تو یہ وارٹر زیادہ ہیٹ کیونکہ اپزاب کرتا ہے تو یہ جلدی گرم نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی گرم کھونے کے لیے زیادہ ہیٹ چاہیے ہوتا ہے اور یہ جو لینڈ ہے یہ کم ہیٹ اپزاب کر کے گرم ہو جاتا ہے تو جب یہ گرم ہو جاتا ہے تو یہاں کے ائر کے ملکیونز جو ہے اس کے دنسٹی کم ہو جاتی ہے یہاں ہم کہتے ہیں کہ پریشر کم ہو جاتا ہے تو وہ اوپر کی طرف ہوا بلوک آنا شروع کرتی ہے اس کے مقابلے میں اس واتر کے اوپر جو ایٹمسفیہ ہے جو ائر ہے وہ ٹنڈا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پر پریشر زیادہ ہوتا ہے ائر پریشر یہاں پر کم ہوتا ہے یہاں پر زیادہ ہوتا ہے تو ابو ہوا جو ہے وہ سمندر سے لینڈ کی طرف آنا شروع کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سی بریس اور جب رات ہوتی ہے تو چونکہ اس لینڈ میں کم ہیٹ ایبزاپ کیا ہے تو یہ جلدی ٹنڈا ہو جاتا ہے اور اس واتر میں چونکہ زیادہ ہیٹ ایبزاپ کیا ہے تو یہ جلدی ٹنڈا نہیں ہوتا تو رات کے وقت یہاں پہ ابو ہوا جو ہے وہ ٹنڈی ہوتی ہے یہاں پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ کم ہوتا ہے تو رات کے وقت جو ہے ایئر جو ہے وہ فرم لینڈ تو سی کی طرف فلو کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لینڈ ڈیزن تو ایزی ریزرٹ آف دیکھ ہوتا ہوں ہے کہ سہیلی سمندر کے کنارے پہ جو ایریا ہے وہ متعدل رہتا ہے یہ کنوکشن آف ہیٹ کے وجہ سے ہے تڑھ ہے ریڈنگ آل ترمال دیکھو جو علاقے گرم ہوتے ہیں وہاں پہ ایئر گرم ہوتا ہے تو ایئر ملیکیول کے ڈینکیٹی کم ہوتی ہے تو وہ اوپر کی طرف فلو کرتے ہیں تو جب وہ اوپر کی طرف فلو کرتے ہیں تو ہوتا ہی ہوئے کہ وہاں پہ جو بارڈز ہوتے ہیں اس کو اپنی پر جو ہے وہ خلالی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایئر کے ملیکیول اس کو اوپر کی طرف پوش کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ گلائیڈر ایرو پلینز جو آئے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے یا یہ ہے یہ بھی گرم ہواوں کی طرف جس کو ہم ترمالز کہتے ہیں ترمالز کیا ہوتے ہیں ہوتے ایئر جو اوپر کی طرف مو کرتے ہیں اس کو ہم ترمالز کہتے ہیں تو ہوتا ہی ہوئے کہ یہاں پہ اگر دیکھیں یہاں پہ کوئی انجن نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ہوا میں اڑ رہا ہے یہ ترمالز کی وجہ سے ہے یعنی کہ گرم ہواوں کی وجہ سے ہے گرم ہوا اوپر کی طرف فلو کرتی ہے اسی ریزولٹ آف دیٹ وہ اس ملیڈر ایو پلینز کو اوپر کی طرف پوش کرتے ہیں تو یہ بھی کنوکشن آف ہیٹ کی اپلیکیشن ہے اس کے علاوہ ہے ریفریجیریٹر ہم دیلی لائف میں ہمارے گروہ میں ریفریجیریٹر ہوتا ہے جن چیزوں کو ہم نے ٹنڈی کرنے ہوتی ہے اس کو ہم ٹنڈی کرنے ہوتی ہے جسے کے فالی نامپل یہ ہم نے کچھ کانا رکھا ہوا ہے یہ گرم ہے اب یہاں سے ہیٹ نکلے گی اور یہ فریجیریٹر کمپارٹمنٹ ہے یہاں پہ ایئر جو ہے وہ ٹنڈی ہوتی ہے اور اس فورٹ سے ہیٹ نکلتی ہے جس کے علاوہ سے یہاں کا ایئر جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اور اس کمپارٹمنٹ کے قریب جو بھی ایئریا ہے ایئر پارٹیکل ہے وہ ٹنڈے ہوتے ہیں ٹنڈے وائٹر ملیکیوز کی دنسٹی زیادہ ہوتی ہے تو وہ نیچے کی طرف آنا شروع کرتے ہیں اور یہاں سے جو ہیٹ نکلتا ہے اس کے علاوہ سے ایئر گرم ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف موشن شروع کرتا ہے جس کے وجہ سے یہاں پہ وہ ملیکیوز دوبارہ ٹنڈے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں سے مزید ہیٹ کے وجہ سے جو ایئر ہے وہ اوپر فلو کرتے ہیں تو اس طرح یہ ہارٹ ایئر ملیکیوز اور کولڈ ایئر ملیکیوز کا سرکل چلتا ہے ایک وقت آ جاتا ہے کہ یہاں پہ جتنا ہیٹ ہوتا ہے یا یہاں پہ جتنا ہیٹ ہوتا ہے وہ ہتم ہو جاتا ہے تو یہ کھانا جو ہے جو ہم لے رکھا ہوا ہے یہ ٹنڈا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہے ونٹیلیشن ہم اپنے گھروں میں اگزاس فیل لگاتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کمرے کے اندر جو گرم ہوا ہوتی ہے وہ اس اگزاس کے طور پر بائے نکلتی ہے اور ونٹس کے طور پر بائے سے ٹنڈی ہوا اندر آتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو شروع کیا گیا ہے فر ایزامپل یہاں پہ اگزاس لگایا گیا ہے تو یہاں سے گرم ہوا جو ہے وہ اگزاس کینچ لیتا ہے تو وہ بائے نکلتی ہے اور اس کڑکی کے طور پر بائے ہوا جو ہے وہ اس روم کے اندر آ جاتے ہیں تو اس روم کا ٹمپریچر جو ہے وہ ٹنڈا رہتا ہے تو اس طرح جو ہے ہمارے گھروں میں کنوکشن آف ہیٹ کے طور پر بائے دیلیشن ہوتی ہے اور اس دیلیشن کے طور پر ہمارا کمرہ جو ہے یا گھر جو ہے وہ ٹنڈا رہتا ہے تو اس آل باوت کی کنوکشن آف ہیٹ تینکیو